ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند۔ سوامی جی، دروی بھاو بیدانی، دروی اور بھاو ان دو شبدوں کو جین درشن کے اندر بہت زیادہ مہت تو دیا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اپلائی کیا گیا ہے۔ آگمہ میں اور آچاری سادھو لوگ بھی اس کا اپیوگ کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہو کہ جو ہمارا بھاو پکشے وہ بھیتر ہے۔ دروی پکشے ہمارا بہار دکھائی دیتا ہے۔ من وچن کا من کو چھوڑ دیجئے، بھیتر رہتا ہے۔ لیکن وچن اور جو ہماری کائیہ تو بقاید ایکشن اور ورتن کرتی ہوئی، بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دروی پرکش ہو گیا، دنیا دکھائی دیتی ہے۔ یعنی دروی ہے جڑ سے جڑا ہوا ہے اور بھاو ہماری چیتنا کا پکشے ہے۔ تو ہم ان دونوں کو آپ سے دروی اور بھاو کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں بھی بھاو بھی تین طرح یہ بتائے گئے ہیں۔ شب بھاو، اشب بھاو اور شد بھاو۔ آپ کہتے ہیں کہ شب اور اشب جو ہے یہ ہماری من وچن کایا کی پرورتی سے جڑا ہوا ہے۔ اشب پرورتی، اشب بھاو، شب پرورتی، شب بھاو۔ یہ راگ دیش سے جڑا ہوا ہے، ریلیٹیو ستھے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پنے پاپ سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمارے بیوار جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ قدرت کے عدین ہے قدرت سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا آپ جو شد بھاو کہتے ہو یہ ہمارا ریل پرشار سے ست سے اور سناتن ست سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارا درستی ویجیان سے جڑا ہوا ہے کرپا اس چیز کو بہت اچھی طرح سے کھلا کس کھلا سا کر کے سمجھائیے ہم کو یہ شب اشب اور شد اور دربی اور بھاو پکش کو سمجھائیے جب ہم دربی کی بات کرتے ہیں اور بھاو کی بات کرتے ہیں تو دربی کا مطلب ہوتا ہے تتوہ اوستہ نہیں اور تتوہ اس دنیا میں چھے پرکار کے ہے جو ہم نے اگلے اپیسوڈ میں بھی لے چکے ہیں چیتن، جڑ، گتی سائک، سیتی سائک، ٹائم اور سپیس اچھے پرکار کے تتوہ کو جین پریباسہ میں دربی بھی بتایا ہے اور دربی اور بھاو کی جو بات بتائی یہ بہت 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 بڑا سکسم سائنس ہے ایک طرف آتما دربی ہے ایک طرف جڑ دربی ہے اور اس کے بیچ میں ہے بھاونا تو یہ چیتن تتوہ ہے یہ جڑ تتوہ ہے بیچ میں بھاونا ہے تو آخر کیوں انسان اس جڑ کی اوستاؤں میں پھنچ جاتا ہے اور چیتن کا چیتن کے سوہاو کا چیتن کے کولیٹی کا چیتن کے اسثتو کا وہ بھول جاتے ہیں کیوں کی جڑ تتو جو ہے وہ تتوہ کے روپ میں تو پرمننٹ ہے مگر اوستاؤں کے روپ میں پریورتنسل ہے بہو روپی کیا بولیں گے اس کو بہو روپی جڑ تتوہ کی یہ جو پورا سرشتری جو ہم پانچ اندریوں سے سمجھ پاتے ہیں بیوٹتہ والا جگت دنیا ساجن سمپتی سبن یہ سب کچھ کیا ہے جڑ کی ہی تو ابستہ ہے تو جڑ بہو روپی ہے اور جڑ کی ابستہ پریورتنسل ہے چیتن تتوہ کے روپ میں بھی ابھیناسی ہے اور چیتن پریورتنسل نہیں ہے سٹیٹک انکہ کیان درشن شکتی اور سوک سب پرمنین انکہ ایستیتو پرمنین انکہ سو بھاو سوپر پرکاہ سک پرمنین اور باقی کے جو تتوہ ہے اس میں جڑ تتوہ ہے بہو روپی ہے پریورتنسل ہے اور جڑ تتوہ کے ابستہ کی لائیب ہے باقی کے چار تتوہیں وہ جڑ تتوہ کی ابستہ کو سہایک ہے گتھی سہایک سوٹی سہایک ٹائم این سپیس تو بات بہت سمجھنے جیسی ہے درویہ اور بھاو 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 تو کومن چیزیں کہ بھاو کرنا اور option ہے درویہ کا ایک طرف درویہ آتما کے روپ میں ہے ایک طرف درویہ جڑ کے روپ میں ہے مگر جڑ کی عوستہ ہم کو دیکھتی ہے سمجھ میں آتی ہے انوہبھاو میں آتی ہے تو میرا بھاو اسی لیے جڑ کی عوستہ ہمیں ہی جائے گا جو چیتن ہے وہ اپریورتن سیلے اروپی ہے اور عام آدمی کے لیے انوہبھاو گمیوں نہیں ہے ہوتے ہوئے بھی اور اسی لیے ہمارا سامانی انسان کے روپ میں ہمارا بھاو ہمیشہ سوب یا اسوب کے روپ میں پاپ یا پنے کے روپ میں پرابتی یا بغدان کے روپ میں مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ درویہ اور بھاو اگر بھاو آتما لکشی رہے تو موکسہ ہے اور بھاو عوستہ لکشی رہے جڑ تتو کی تو سنسار ہے تو جڑ بھی رویہ ہے اور آتما بھی رویہ ہے اور بیچ میں ہے پرشارت والا بھاو مگر بھاو عوستہ کے روپ میں کرتے ہیں یا چیتن تتو کے لیے کرتے ہے وہ بہت important ہے اور اسی لیے ہم اپنے سسنگ بار بار کہتے ہیں بھاو تو کرنا ہے مگر اس پرکار کا نہیں اور یہاں چیتن دربی ہے یا چڑ دربی ہے ان کے عوستہ ہے تو کہیں ساری باتیں جو ساسٹروں میں لکھے گئی ہیں وہ ہم گہرائی وں سے نئی سمجھتے ہیں پر سرپ ستھول ستھول بھا سامے یا ریلیٹوی ستھے کے تو بہت سارے ویو پوئنٹ رہیں گے جب سناتن ستھے کے بات آئے گی تو ویو پوئنٹ رہیں گے ہی نہیں کوئی کبتو صدھانت ہے تو آئیے ہم سب یہی بگیان کو اور گھور درستی سے پچھال تا سے آگے آگے سمجھنے کی کوشش کریں سوامے جی آپ کا بہت 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 دنیواد آپ نے دروی اور بھاو کو بڑی سندر طریقے سے بتایا کہ دروی تو تتو ہے جڑ تتو اور چیتن تتو دونوں ہی دروی ہے پانچ آپ نے جڑ تتو بتائے چھٹا جو دروی تتو یہی قدرت ہے اور یہ قدرت چلتی ہے قدرت کے قانون پہ پورا سسٹم آپ نے بتا اور یہ بہاو کرنے ہے کہ پرماتمہ میرے بیتر براج شد داتمہ بھگوان مجھے ایسی شکتی دو جاگرتی دو جو مکش کی اور مجھے مکش جانا اس کی تیور اچھا پیدا کرو تیور بہاو پیدا کرو وہ شد بہاو ایر وہ ہم بات کرتے کیونکہ جیون جیون جیادہ ریلیٹیو ستھے میں جاتا ہے ہمارا لکش تو ہے مکش ہے لیکن جیتے ہیں ہم ریلیٹیو ستھے میں ہم من وچن کیا کے آدھار پر جیتے ہیں تو اسی لیے ایک پرشن بیدا ہوتا ہے جو امپورٹن پرشن ہے کہ جو لکشمی یعنی ویکتی بہت محنت کرتا مان لیجئے مزدور ہے آٹھ گھنٹے کڑی محنت کر کے کھڑے کھوڑتا ملتا دو سو پانسو روپے اور ایک جو بیٹھا ہوا جو ہے ویکتی دھناڑی ویکتی ہے صرف بیٹھا رہتا ہے فون پر بات کرتا کروڑ اور بہ روپے کما کبھی بھی فضل یعنی سفیشنسی نہیں رہتی ہے اس کو لکشمی کا انترائے جیون بھر لگا رہتا ہے جیون بھر پریاز کرتا ہے کئی طرح کے کام کرتا ہے دماغ چلتا ہے تو کرپیہ تھوڑا سا ہی بتائے کہ لکشمی کیوں لگتے ہیں کارن کیا ہے اور اس انترائے کو کوئی ہمیں جو جینے والے لوگوں کو بھی سک دینا ہے مکتی میں جانے والوں کو بھی مکتی بھیجنا ہے تو آپ بتائیے کی وقتی کس طریقے سے کارن نوارن کر انترائے کو توڑے کتنا سرل سیمپل پرسنا ہے لکشمی کا انترائے کیوں آتا ہے جیتنی بھی لکشمی چاہیے وہ کیوں نہیں ملتی ہے دیکھو یہ کتنا بڑا رہش ہے اور یہ مشتری ہے کہ بات صحیح ہے کہ بینا لکشمی تو بیوار چلے گا نہیں اور لکشمی سک دینے کا سادن ہے بھی نہیں وہ سنسار چلانے کا سادن ہے وہ بیوار چلانے کا سادن ہے مگر سک دینے کا سادن نہیں ہے اب یہ آگے کمانا نہیں ہے وہ بھی نہیں کہے گا بھارت دیس کا سروش سکھی بکتی وہ بھی نہیں کہے گا اور دنیا کا سروش سکھی بکتی وہ بھی نہیں کہے گا آپ دیکھو تو کتنا بڑا پزل ہے سنسار میں جب آپ ریلیٹیو شرط میں جاتے دیا سب سے پہلی بات لکشمی میں سکھ دینے کا سبھاؤ نہیں ہے لکشمی بیوار چلانے کا سادن مات رہے نمبر ٹو نمبر ٹری لکشمی کوئی بھی بکتی کے پاس کوئی limit نہیں کہ میں اتنا ہو جاؤ گا میرے پاس تو میں سکھی ہو جاؤ گا بعد میں پرہیاس نہیں کمائی کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی پیسہ کماتا ہے کوئی کسی کو ادھار دے کے اپنا کام چلاتا ہے گبرمنٹ کہو پوسٹ دیپارٹمنٹ کہو یا پرائیویٹ کو دے کر یعنی ہر وقت تی تی ٹو ارن دی منی دی 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 پیش چالو ہے ہم یہ کہیں کہ لکشمی جروری نہیں ہے ایسی تو بات نہیں ہے بیابار چلانے کے لئے لکشمی تو ہنڈیر پرسن جروری ہے مگر یہ جو لکشمی آتی ہے ہمارے پاس وہ کیسے آتی ہے وہ میں بتاؤ آپ کو لکشمی پونے سے ملتی ہے اور جتنے ہی لکشمی زیادہ مہنس سے ملتی ہے وہ آپ کی پونے لو quality کی ہے تو لکشمی تو ہر کو ملتی ہے نہیں تو اس کا جیبن چلے گا ہی نہیں بیابار ہی نہیں چلے گا بیخاری کے پاس بھی بھی کے پیسے تو آتے ہے جیبن جنے کے لئے کوئی کھانا دیتا ہے کوئی کپڑا ایسا اپنے جیون میں ملتا ہی رہتا ہے اپنی اپ ایک شاہ کے مطابط مگر سمپل بات دھیان میں رکھو پرنسپل لکشمی آتی یہ ان کے کیٹیگری تین ہے جو لوگ محنت کر کے مجوری کرتے ہیں ان کو صرف مجوری ملتی ہے محنت کی مجوری ملتی ہے لیبر جو پڑے لکھے بدھی سالی ہیں ان کو لیبر نہیں من کی مجوری کا سیلری ملتا ہے یہاں ساری رکھ لیبر کو مجوری بولتے ہیں اور مانسک لیبر کا ریزل بولیں گے سیلری یا مجوری بولیں گے یہاں سیلری بولیں گے مگر دونوں کا سوست انکم آف ہی ہے وہ مددور بھی نہیں ہو سکتا ہے بدھی سالی بھی کم ہوگا پھر بھی ان کو پروفیٹ ملتا ہے تو مہنس سے مددور ہی ملتی ہے بدھی سے سیلری ملتا ہے اور پونے سے پروفیٹ ملتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں پڑے کی ایک وقت ایک فون کر کے لاکھوں کروڑوں روپیٹ کما سکتے ہیں کو بھی سکتے ہیں اور دوسری وقت 8 گھنٹا مہنت کر کے 500 روپیٹ کما اتے 300 روپیٹ کما اتے مہنت مددور کر کے اور ایک کرمچاری بدھی سالی 8 گھنٹا کام کر کے سیلری پاتا ہے تو یہ سبھی باتوں کا رہش کیا ہے لکشمی کا رہش میں بتاتا ہو لکشمی باٹنے سے بڑھتی ہے use کرنے سے اس کے value رہتی ہے اور store کرنے سے اس کے value کم ہو جاتی ہے آپ کہوں گے یہ میرا شریف ہے میرے کو سو سال جی نہ ہے مگر پانچ سال بلکل سوتے رہوں گا تو پھر کیا ہوگا بتائیے میرے کو یہ کوئی benefit ہوگا مگر use کرتے رہوں گے use کرتے رہوں گے سوت تے رہوں گے بول تے رہوں گے کرتے رہوں گے لین دین کرتے رہوں ملتے رہوں گے بھلے اس میں اچھا برا ہو سکتا ہے profit and loss ہو سکتا ہے مان اپمان ہو سکتا ہے مگر یہ ہی تو جیبن ہے مگر آپ ہوں گے پانچ سال کے لئے میں پتھار اسے باہر ہی نکلوں گا چلے گا نہیں چلے گا شریر کو ایکٹیو رکھنا چاہتے لکشمی کو کیا کرتے سلا دیتے بائنگ میں رکھ دو گول میں رک دو سلور میں رک دو اس کا مومنٹ نہیں کرنا ہے ستھیر لوکر میں لگ دو بس پھر کیا ہوگا آپ یوزی نہیں کرتے یہ لکشمی ویوہر چلانے کا سادن ہے سٹوک کرنے کا سادن نہیں ہے اور آج پس چن کے اندر لوگ سٹھی کیوں ہیں بہوت کی بات کرتا ہوں کیوں کیوں انس کی لکشمی مومنٹ کرتی ہے اور یہاں ہماری لکشمی ہے وہ سٹوریج ہو گئی ہے دھرما کے مادیم سے سامستاؤ کے مادیم سے بھی سٹوریج ہو گئی ہے تو اور بھی بات ہم آگے کریں گے آئی ہم یہ بھی گیاں کو آگے اور گہر آئیوں سے سمجھ کریں موسیقی